دوستو یہ آدمی جیل سے کبھی باہر نہیں جا سکتا تب ہی اس کے لئے کھانا آتا ہے اور اسے ایک ناریل ملتا ہے جس کے اندر ایک پرچی ہوتی ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اب سے روز تمہیں اس طرح کا ایک ناریل ملا کرے گا اسے بہت ہی اچھا کھانا کھانے کو ملتا ہے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے جیل کے چھوٹے سے کمرے کے اندر اسے گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے وہ اسے دور کرنے کے لئے ایکسرسائز شروع کر دیتا ہے اور اگلے دن پھر اسے کھانا کھانے کے لئے ملتا ہے اور پھر وہ ناریل ملتا ہے اس کی زندگی پوری طرح سے برباد ہو رہی تھی کیونکہ اس کی پوری زندگی اسی جیل میں گزرنے والی تھی پھر سے اسے کھانا کھانے کے لئے ملتا ہے وہ جیسے ہ بالٹی کو اندر کرنے لگتا ہے تب ہی اس پائی اس بالٹی کو پکڑ لیتا ہے اور ساتھی وہ لوگ اس آدمی کو مار ڈالتے ہیں وہ آدمی چھپکے سے اسے ناریل دے رہا تھا اور اب وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا تب ہی اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے وہ اس سراغ سے اپنا سر باہر نکال کر دیکھتا ہے سبھی قیدیوں کے بال کاٹے جا رہے تھے اس کے بالوں کو بھی کاٹا جاتا ہے اور تھڑی دیر بعد جیلر اس کے لئے کھانا لے کر آتا ہے کھانے میں ص سبزیوں کا پانی ہی تھا کھانے کو دیکھ کر اس کی بھوک مر جاتی ہے وہ اس کھانے کو نہیں کھاتا وہ آدمی دھیرے دھیرے ڈپریشن میں جا رہا تھا اور اپنی پرانی زندگی کی باتوں کو یاد کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کو ایک لوکر نظر آتا ہے یہ لوکر کھولنے کی کوشش کرتا ہے